بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قربانی کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں کچھ بہت اہم پہلو رہیں گے اور کچھ خاص چیزوں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں قربانی کے تعلق سے بہت سے لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ لوگ پائیسہ بھی خرچ کرتے ہیں قربانی کے نام پر اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی قربانی صحیح ادا نہیں ہو پاتی کہیں نہ کہیں یا تو وہ لاعلمی کا شکار رہ جاتے ہیں اور یا ایسا ہوتا ہے کہ معلومات ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے پر اس پر عمل نہیں کر پاتے تو چند پہلو میں کوشش کروں گا سامین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قربانی اصل میں اسلام میں ابتدا ہی سے قربانی کا ماحول رہا ہے اور جیسی جیسی ضرورت پڑی ویسی ویسی قربانی اسلام کے تعلق سے اللہ کے بندوں نے پیش کی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی والی نیتوں کو انہوں نے پیش کیا اصل میں یہ جو عید الازحہ میں جو قوم مسلم کسی جانور کی شکل میں قربانی پیش کرتی ہے یہ سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت رہی اور پھر یہ سنت محمدیہ بنی اور ہمارے لئے قربانی واجب ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے یہ اور ہمارے اوپر قربانی واجب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں آیا بہت مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا چونکہ اس کو زیادہ لمبہ نہ کیا جائے تاکہ ہر آدمی اس کو تھوڑے سی وقت میں سن لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے تعلق سے قرآن میں ذکر ہے انی ارا فی المنامی انی ازبحکا فنظر مازا ترا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ازبحکا کہ میں تمہیں زبح کر رہا ہوں فنظر مازا ترا تو آپ کی اس میں کیا رائے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے والد آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم ملا ہے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیجئے آپ نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میں تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں تو قابل غور بات یہ ہے قرآن میں پھر یہ نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ میری قربانی کر دیجئے نہیں آپ نے کہا افعل ما تؤمر آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے یعنی اے میرے والد جس طرح سے رب نے میری قربانی آپ سے مانگی ہے جس طرح سے آپ کو رب نے میری قربانی کا حکم دیا ہے اس طرح سے آپ کر گزریے میری منشاہ کے مطابق نہ کر یہ قربانی بلکہ رب کی منشاہ کے مطابق قربانی پیش کیجئے اور رہی میری بات تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا اور یہ جواب بتا رہا ہے کہ یہ جواب ایک نبی کا ہی ہو سکتا ہے پر حالوہی قربانی کا سلسلہ امت محمدیہ تک آیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی پیش کی تو ہم اب اپنے نبی کی پیاری پیاری سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانیاں پیش کرتے ہیں